کپتان کا دباؤ کام نہ آیا حکومت نے سیاسی بے یقینی دور کر دی بازر کر دیا عام انتخابات اکتوبر دو ہزار دئیس سے پہلے نہیں ہوں گے وفاقی بزراء کی پریس کانفنس خورم دستگیر بولے بیس نشستوں کے زمنی انتخابات سے زائچے نہیں بن سکتے موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی یہ بھی کہا عمرانی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو ملکی معیشہ ڈاما ڈول ہو جاتی ہے ہمارا مقابلہ فیشست پارٹی سے ہیں یہ لوگ الیکشن کمیشن پر جڑ دوڑے ہیں ہم سب ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں ممکنہ بارشوں کا خدشہ مونسون نے سندھ میں لگنے والے انتخابی میلے کو اجار دیا سیاسی جماعتوں کی تیاریاں دھری رہ گئیں اتوار کو ہونے والا بلدیاتی الیکشن ملتوی انتخابات اب 28 اگست ہو ہوں گے الیکشن کمیشن کا قومی سملی کے حلقہ 245 کا زمنی الیکشن بھی 27 جولائے کے بجائے 21 اگست کو کرا چکا اعلان سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ملتوی ہونے پر پیپلز فارٹی کے راہنما سید غنی کا ٹویٹ لکھا بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے سے پیپلز فارٹی کے امیدوار اور کارکنوں میں مایوسی پیدا ہوئی ہم 24 جولائے کے لیے مکمل تیار تھے الیکشن کمیشن کا فیصلہ سمت سے بالاتر ہے انتخابات سے چند روز قبل تاریخ کی تبدیلی سے امیدواروں پر بھاری بوچ پڑے گا تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کر دیا پی ٹی آئے رہنما خورم شیرزمان نے کہا الیکشن کمیشن نے فیصلے سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو کیوں نہیں بلایا اسد عمر نے کہا بلہ چلتا دیکھا تو ڈر کر بھاگ گئے انتخابات سے کب تک بھاگ ہوگے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن کا بائد شولائے کو الیکشن کمیشن سندھ کے باہر دھرنا دینے کا اعلان بے لگام ڈالر نے قہر ڈھا دیا روپیہ زبو حالی کا شکار انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں دو روپیہ نو پیسے کا اضافہ لین دین دو سو ستائیس روپیہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا کزشتہ روز ڈالر کی قیمت دو سو چوبیس روپیہ اکیانمے پیسے ریکارڈ کی گئی تھی کراچی کے عوام کو لگے گا بجلی کا زوردار جھٹ کافی یونٹ قیمت 11 روپیہ 35 فیسے مزید بڑھانے کے لیے کئی الیکٹرک نے درخواست دائر کر دی اضافہ مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا سی پی پی اے کی بھی بجلی مہنگی ہوگی نو روپیہ نوے پیسے فی ہونٹ اضافہ کی درخواست نیپرہ 28 شولائے کو سمات کرے گا تحریک انصاف پنجاب کا اقتدار واپس حاصل کرنے کے لیے پورا زم سپیکر پرویز الہی نے وزارت اعلیٰ کی کرسی پر نظرے لگا لی قائد ایوان کا چناو 22 جولائی کو ہوگا مگر اس سے پہلے ہاؤس ٹریڈنگ کے دعوے فواد چودری کے مطابق ایم پی ایس کو پچاس پچاس کروڑ روپے کی آفرز ہو رہی ہیں پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کوٹ میں درخواست دائر کر دی ہاؤس ٹریڈنگ سے متعلق دستویزی سبوت جمع کرا دی ہے وزیر اعلیٰ کا انتخاب شفاف طریقے سے کرانے کا حکم جاری کرنے کی استعداد وزیر اطلاعات سندھ شجیل میمن کا کہنا ہے کہ فواد چودری رونا دھونا بند کریں سندھ ہاؤس میں خرید و فروغ کے ثبوت ہیں تو عدالت میں بیش کریں پی پی رہنما سیفرنی نے آصف زرداری پر الزامات کو مسترد کر دیا اور کہاں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبران اسم بھی پرویز الہی کو ووڈ دینا نہیں چاہتے لیگی رہنما آتا تارڈ نے بھی پی ٹی آئی کے الزامات مسترد کر دیئے بتایا پی ٹی آئی کے آرکٹین خود استفعہ دے رہے ہیں آتا تارڈ نے پی ٹی آئی کے مصطافی رکنی کا استفعہ بھی لہرا دیا آصف زرداری ایمپی ایس کو پچاس کروڑ روپے میں خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں شریف مافیا بھی عوام کمینڈیٹ چوری کرنے میں لگا ہے جی بن پی ٹی آئی امران خان کا الزام سپریم کورٹ سے سوال کیا جو نقصان ہو رہا ہے کیا انہیں اس کا ادراک نہیں کیا جمہوریت اور قوم کے اخلاق کی تواہی پر سو موٹو نہیں بنتا نیوٹرل کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ ایمپورٹڈ حکومت ملک تباہ کر رہی ہے امران خان کو آصف زرداری فوبیا ہو گیا ہے آصف زرداری نے بہت جیل کارٹ لی اب امران خان کی باری ہے پیپلز پارٹی کے رہنمان آصف شاقہ امران خان کے بیان پر رد عمل کہا ادارے ان کے کہنے پر چلیں تو سب اچھا ہے یہ بھی کہا کہ امران خان الیکشن کمیشن سے ایناروں مان رہی ہیں چیون طریقہ انصاف امران خان آج لاہور جائیں گے پی ٹی آئی اور قاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی سے خطاب کریں گے طبا چودری کے مطابق امران خان نامزد وزیر اعلی پنجاب پرویز الہی سے بھی ملاقات کریں گے ٹویٹ میں بتایا ہے کزشتہ روز کے بھرپور رد عمل کے بعد اب معاملات مکمل قابو میں ہیں امید ہے اکثریت حاصل کر لیں گے نوانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس اسلامباد کی مقامی عدالت نے چیون طریقہ انصاف امران خان کی دس مقدمات میں عبوری زمانت میں آٹھ روز کی توسی کر دی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور تھانا کو افسار کے مقدمے میں امران خان کو تیز جولائی کو پیش ہونے کی ہدایت وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا ملکی سیاسی و اقتصادی صورتحال کے حوالے سے اہم فیصلے ہوں گے کے الیکٹرک سارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں ایک روپے پچپن پیسے اضافے کی توسیق کی جائے گی لہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں مصلہ دھار بارش جلدھل ایک ہو گیا سڑکے اور گلیاں زیرہاب گجرات شرکور شریف سمیت دیگر علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری محکمہ موسمیات کی آئندہ چوبیس کھنچے تک بارش کی پیش گئی کھراشی سمیت سن پر میں آئندہ دو سے تین روز میں بارشوں کے نئے سسٹم کا انکار پنجاب میں بارش وزیر علیہ حمزہ شہباز کا تمام اصلہ میں انتظامیہ کو چوکس رہنے کا حکم کہا مطالقہ حکام فیلڈ میں نکلیں اور نکاسی آپ کے کام کے نگرانی کریں نشے بھی علاقوں سے نکاسی آپ کے لیے تمام وسائل بروعے کار لائیں نکاسی آپ کے کام کو کم سے کم وقت میں مکمل کیا جائے اٹھک میں دریائے سندھ میں چار لڑکیاں جوب گئیں دو سگی بہنوں سمیت تین لڑکیوں کی لاشیں نکال لی گئیں ایک لڑکی کو ریسٹیو آپریشن میں بچا لیا گیا سلمہ رانیہ اور ہادیہ کی لاشیں ہسپتال منتقل چاروں لڑکیاں فیملی کے ساتھ پکنک منانے دریائے پر گئیں تھی مولک میں کرونا کے بارتیز وزید تین افراد جان سے گئے 599 افراد وائرس میں مقتلا مسکت کیسز کی شرعہ 2.81 فیصد ریکارڈ کرونا کے 170 مریضوں کی حالت تشویش نہ یورپ نے گرمی کینے عوام کا بھرکس نکال لیا اسپین اور پرتگال میں ہیٹ پیپ سے ہلاک افراد کی تعداد سترہ سو سے تجاوز کر گئی برطانیہ میں ہیٹ پیپ سے پیرام بار پہلی بار درجہ حرارت 40 ڈگری سے بڑھ گیا ریلوے سٹیشن کے سگنلز پگھل گئے جرمنی میں بھی برا حال پارا 40 ڈگری کراس کر گیا اسپین پرتگال فرانس اور ٹیکسس کے جنگلات میں آرتزدگ کی سری لنکا کے نئے صدر رانیل وکرما سنگے نے عہدے کا حلف اٹھا لیا وکرما سنگے کو ملک کی خراب معاشی اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کا چیلنج در پیش ہے باز عوامی حلقے تاحال ناخوش پارلیمنٹ کی عمارت کے باہر مظاہر جاری برطانیہ میں وزارت عثمہ کی دور اب صرف دو امید بار میدان میں رہ گئے ووٹنگ کی پانچ میں مرحلے کے اختتام پر سابق وزیر خزانہ رشی سونت 137 ووٹ کے ساتھ سب سے آگے سابق وزیر خارجہ لیس ٹرس کو 113 ووٹ ملے پینی موجنٹ 105 ووٹ حاصل کر سکیں پانچی سربرا اور اگلے وزیر آزم کے نام کا اعلان پانچ ستمبر کو ہوگا روسی صدر پیوٹن بیمار نہیں مکمل سہت مند ہیں امریکی سی آئے کے ڈریکٹر ویلیمز گونز نے روسی صدر کی بیماری کی افواہوں کو بے بنیاد قرار دے دیا کہا ان کی بیماری سے مطالق کوئی انٹیلیجنس اطلاعات موجود نہیں موسیقی